اسلام علیکم آج جمرات ہے اپریل کی بائیس تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید غبروں کے ایک بولٹن کے ساتھ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کو موسمی تغیرات جیسے عالمی چیلنجز سے نبردازمہ ہونے کے لیے قریب آنے کی ضرورت ہے یورپ کی اسلامفوبیا کے حوالے سے متنازعہ کیفیات تہذیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہی ہیں اسلامباد میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکوں کے اشاعت کے رد عمل میں فرانس کے ساتھ تعلقات اور سفیر کے ملک بدری کے حوالے سے پارلیمان جو راہ متعین کرے گی حکومت کو سے دیکھنا ہوگا صدر علوی کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سرحت پر جنگ بندی کے معاہدے کی توسیخ کا پاکستان کی کشمیر پولیسی سے براہ راست تعلق نہیں ہے ان کے بقول جنگ بندی معاہدہ خوش آئند ہے اور یہ کہنا کہ اس عمل سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور ہوگا غیر مناسب بات ہے صدر علوی نے امریکی صدر جو بائیڈن کے جانب سے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق پروگرام کا خیر مقتم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن کے لیے یہ ایک بہتر قدم ثابت ہوگا عارف علوی نے کہا کہ وہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلے ہی متاثر ہیں اور پاکستان بائیڈن انتظامیہ کے دور میں واشنگٹن سے اچھے مراسم کی توقع رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن جنوبی ایشیا میں جنگ کے بجائے امن میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چینی صفیر دھماکے کے وقت کوئٹہ شہر میں موجود تھے اور اب بھی کوئٹہ میں بھی ہیں چینی صفیر مکمل محفوظ ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دھماکے کے بعد کوئٹہ سے ایف سی کی چوکیاں ختم کرنا ممکن نہیں رہا اس سے قبل ہم نے تیرہ چوکیوں کے کمان پولس کو دے دی تھی وزیر داخلہ نے کہا کہ خودکش حملہ آور گاڑی میں بیٹھا رہا دھماکے میں ساٹھ سے اسی سے کلوگرام دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا واقعی میں خودکش حملہ آور کے علاوہ پانچ افراد ہلاک ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے اس افرید کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان میں چینی سفارت خانے نے ہلاک ہونے والوں کے لیے تازیت اور زخمیوں سے ہمدردی کے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین اس دہشتگرد حملے کی سخت مزمت کرتا ہے پاکستان میں چینی صفیر نانگ رانگ اس روز کوئٹہ میں ایک چینی وفت کی قیادت کر رہے تھے تاہم حملے کے وقت چینی وفت ہوتل میں موجود نہیں تھا اسلامباد میں جاپانی سفارت خانے نے بھی پاکستان میں جاپانی صفیر متسودہ کونی نوری کے ایک پیغام میں اس حملے کے مزمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر تازیت کا اصحار کیا ہے عدالت آلیہ لہور نے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں قوم اسمبلی میں قائدے حصب اختلاف شہباز شریف کی درخواست زمانت متفقہ طور پر منظور کر لی ہے عدالت آلیہ لہور کے تین رکنی ریفری بینچ نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی متفقہ طور پر درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں شہباز شریف کو پچاس پچاس لاکھ روپے کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے افغانستان کے لیے اخوائے متحدہ کے سیکریٹی جنرل کی خصوصی علچی ڈیبرالیونس کا کہنا ہے کہ استمبول کانفرنس ملتوی ہونے سے افغان فریقین کو دوہا من مذاکرات میں پیشرفت کا مظاہرہ کرنے کا ایک اور موقع فرہم ہوتا ہے ڈیبرالیونس نے دوہا میں افغان فریقین اور بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ کئی دن کی مشاورت مکمل کر لی ہے ادھر ترکی جمعے کے روز ترکی افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی سیفریقی اجلاس کا انعقاد کر رہا ہے ترکی کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان سیفریقی مذاکرات میں افغان عمل کی موجودہ صورتحال کے علاوہ سیکیورٹی، توانائی، باہمی رابطے اور بے قائدہ ترک وطن سے متعلق تعاون پر بھی بات چیت ہوگی دفتر خارجہ کے مطابق اس موقع پر ترک وزیر خارجہ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے کابل کو سیویلین امداد کی مد میں اضافی تین سو ملین ڈالر دینے کے لیے بائیڈن انتظامیاں کانگریس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے وزیر خارجہ کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق افغانستان سے فوجی انخلاقہ اعلان کرتے ہوئے صدر بائیڈن بہت واضح تھے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی امداد چاری رہے گی اس زمین میں سال سن دوہزار اکیس میں افغانستان کو یہ اضافی سیویلین امداد محکمہ خارجہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف سے دی جائے گی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کے بیان کی مطابق ایسے میں جب امریکہ اپنے فوجی افغانستان سے نکال رہا ہے امریکہ سیویلین اور اقتصادی امداد کو افغان عوام کے روشن مستقبل کے لیے اور افغانستان میں بائیدار عمل کو آگے بڑھانے میں استعمال کرے گا ایک امریکی عددار نے بدکروز بتایا ہے کہ امریکی کمانڈر پینٹیگون سے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی فوجوں کی افغانستان سے واپسی کی دوران ان کی حفاظت کے لیے امریکہ کا ایک تیارہ بردار جہاز افغانستان کے قریب لنگر انداز کیا جائے یہ ایک عام معمول ہے کہ اہم اور حساس مشنز کے دوران امریکی فوج اپنی حفاظت کے لیے تیارہ بردار جہاز یا دیگر جنگ جہاز استعمال کرتی ہے مذہبی آزادی کی عالمی صورتحال پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن نے اپنی تازہ ریپورٹ میں محکمہ خارجہ سے سفارش کی ہے کہ بھارت کو انسانی حقوق کے خلاف فرضی کے معاملے میں انتہائی تشویش والے ملکوں کی فیرست میں ٹال دیا جائے اس نے اپنی گزشتہ سال کے ریپورٹ میں بھی بھارت کے خلاف سفارش کی تھی کمیشن نے سن دوہزار اکیس کی ریپورٹ میں بھارت سمیت چودہ ملکوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی حکومتیں انسانی حقوق کے منظم خلاف فرضی کو نظر انداز کرتی ہیں یا پھر ان میں ملوث ہیں کمیشن کے ایک پریس ریلیس کی مطابق ان میں وہ دس ممالک بھی شامل ہیں جن کے خلاف سن دوہزار بیس کی ریپورٹ میں بھی سفارش کی گئی تھی ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے زیر اعتمام موسمیاتی تبدیلیوں سے مطالق عالمی سربراہی اجلاس میں جمعیرات کے روز ارث ڈے کے موقع پر دو درجن سے زیادہ عالمی راہنما خطاب کریں گے چین کے صدر شی جن پنگ بھی جمعیرات کو موحلیاتی تبدیلیوں پر ہونے والے عالمی سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے جو بائیڈن کے جنوری میں امریکہ کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سمالنے کے بعد پہلی بار چینی راہنما شی جن پنگ کا ان کے ساتھ ورچول رابطہ ہوگا اور یہ پیشرفت ایسے میں ہو رہی ہے جب واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان متعدد معاملات پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے وائٹ ہاؤس نے بدکروز کہا ہے کہ صدر بائیڈن کے دوسری عالمی راہنماوں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں متوقع نہیں ہیں ادھر یورپی یونین نے بدکروز ایک عبوری معاہدے کا اعلان کیا جس کا مقصد ستائیس رکنی بلوک کے اندر سن دوہزار تیس تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں پچپن فیصد تک کمی لانا ہے سن دوہزار تیس کے لیے یہ حدف سن دوہزار پچاس تک کاربن کے مکمل خاتمے کے بڑے مقصد کے حصول کا ایک حصہ ہے معاہدے کو بازابتہ دستویز بنانے کے لیے یورپی یونین کے رکن موالی کے طرف سے اس کی منظوری لازمی ہے روس کے صدر ولاد میر پوٹن نے بدکروز مغرب مالک کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کی سرخ لکیر عبور نہ کی جائے وگر نہ کسی اشتیال انگیزی کی صورت میں روس فوری اور شدید جواب دے گا اور ایسے اقدامات کے ذمہ داروں کو اپنے کیے پر پچتا نہ پڑے گا انہوں نے بات ایسے میں کہی ہے جب یوکرین کے نستیق روسی فوج کے پڑاؤ اور روس کے حضب اختلاف کے رہنما الیکزی نوالنی کی جانب سے قید کے دوران بھوک ہڑتال کرنے کے معاملے پر روس کے امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات شدید بہران کا شکار ہیں پوٹن نے پرلیمند کے دونوں ایوانوں سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں حقیقتا ہم ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے جس سے معاملات غلط رک اختیار کریں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے نیک ارادوں کو کمزوری اور بے حصی سے تعبیر کیا جائے گا یا ہونے والے معاہدوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی یا اس میں خلط ڈالا جائے گا تو ایسے افراد کو معلوم ہونا چاہیے کہ روس بھرپور فوری اور شدید جواب دینے کی طاقت کا مالک ہے اقوائی مدیدہ کے انسانی حقوق کے باہرین نے بتکر اس کہا ہے کہ روس کے جیل میں بند اپوزیشن لیڈر ایلیکسی نیوالنی کی زندگی کو شدید خطرہ ہے انہوں نے موسکو سے اپیل کی کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ناوالنی کے ایمرجنسی علاج کی اجازتیں ہیں ان ماہرین نے ایک بیان میں کہا کہ وہ روسی حقام پر زور دیتے ہیں کہ وہ مسٹر ناوالنی کو ان کے ڈاکٹروں تک رسائی دے اور فوری علاج کے لیے انہیں بیرونہ ملک پھیجا جائے جیسا کہ اگست سن دوہزار بیس میں کیا گیا تھا کریملن نے فوری طور پر اقوائی متحدہ کے ماہرین کی بات کا جواب نہیں دیا ہے بدھ کے روز ہی پولیس نے پندھرہ سو کے قریب ان افراد کو گرفتار کر لیا جو روس بھر میں ناوالنی کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے تھے اقوائی متحدہ کے ایڈمی نگران ادارے کی بدھ کے روز ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدی کی خلاف فرضیوں کو مزید گہرہ کیا ہے اور نتانس کی زیر زمین جوہری تنصیب میں جہاں گزشتہ ہفتے دھماکہ ہوا تھا اضافی جدید سینٹری فیوجز لگائے ہیں دھماکے اور بجلی کی مندش نے نامعلوم تعداد میں سینٹری فیوجز کو نقصان پہنچایا تھا اور ایران کے سرکاری ٹی وی نے وہاں مشینیں لگانے کی فوٹیچ بھی دکھائی ہے ایران نے اسرائیل کو دھماکے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا تہم اسرائیل نے اس پر بازابطہ طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے اور اب کرونا سے متعلق کچھ خبریں پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے پانچ ہزار آٹھ سو ستاون کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ وبا کے شکار مزید اٹھانوے مریض دم توڑ گئے ہیں سرکاری عدد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں ستاون ہزار پانچ سو اکیانوے افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں مصبت کیسز کی شرعہ دس آشار یا ایک چھے فیصد رہی پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک سولہ ہزار چھے سو اٹھانوے افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اور سات لاکھ اٹھتر ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس وقت بھارت کا ایک بڑا حصہ کرونا کے دوسری لہر کی شدید گرفت میں ہے ایسا رکھتا ہے جیسے انسانی جانیں ارزاں ہو گئی ہیں دارل حکومت دیلی سمیت نصف درجن سے زائد ریاستوں میں عوام میں زبردست خوف و دہشت ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کون کب کرونا کے گرفت میں آ کر ہلاک ہو جائے خوف و دہشت کی وجہ سے کرونا کیسز اور کرونا سے ہونے والی امواد میں روز پر روز اضافہ ہو رہا ہے دیلی حکومت کی جانب سے پیر کے صبح تک چھے روزہ لاک ٹاؤن نافذ کی جانے کی وجہ سے بازار بند ہیں اور گنیوں میں سناٹا ہے البتہ کبھی کبھی کسی ایمبولنس یا پولیس کاری کے ہورن اس سناٹے کو تھوڑی دیر کے لیے توڑ دیتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو تریپن افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور دو ہزار ایک سو چار افراد ہلاک ہوئے ہیں عالمی سطح پر ایک دن میں کرونا کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے اس سے قبل جنوری میں امریکہ میں ایک روز میں سب سے زیادہ دو لاکھ ستانوے ہزار چار سو ترانوے کیسز پائے گئے تھے جو کہ ایک ریکارڈ تھا لیکن اب بھارت نے اس ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے صدر جو بائیڈن نے بودھ کے روز وائٹ ہاؤس میں نامانگاروں کو بتایا کہ امریکہ ان ملکوں کو کرونا وائرس ویکسین فراہم کرنے پر کام کر رہا ہے جنہیں اس کی اشہد ضرورت ہے امریکہ میں لوگوں کو ویکسین کے دو سو ملین شارٹس لگانے کے حدف کو حاصل کرنے کے ریمارکس کے دوران صدر بائیڈن سے دوسرے ملکوں کی مدد کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں جو کچھ کام ہو چکا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ویکسین یہاں استعمال نہیں ہو رہی اس کا کیا کیا جائے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھتے ہوئے ان ملکوں کو بھیجا جا سکے جنہیں اس کی اشہد ضرورت ہے امریکی میکمہ خالجہ نے روان ہفتے مزید ایک سو سولہ ممالک کے سفر نہ کرنے والی ایڈوائزری لسٹ میں شامل کر لیا ہے ان ممالک میں برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اسرائیل، میکسیکو، جرمنی اور دیگر شامل ہیں اس فیرس میں شامل ممالک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں تیزی سے وبا پھیل رہی ہے اس سے قبل محکمہ خالجہ کی سفر نہ کرنے والی ایڈوائزری میں چوتیس ممالک شامل تھے جنہیں سفر کے لیے غیر موضوع قرار دیا گیا تھا تاہم اب یہ تعداد ایک سو پچاس ہو گئی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد حمید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ